ناظرین ڈراما سیریل خمار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے فائز اپنے بھائی کی وجہ سے بہت زیادہ پرشان ہوگا وہ دفتیر معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنے بھائی سے الچ پڑے گا اور اس سے کہے گا کہ میں سمجھتا تھا کہ بابا نے آپ کو ذمہ داریاں سوب کر بہت اچھا کیا مگر آپ تو بہتی ندی کو ڈبونے کے چکر میں ہیں ہر کاروبار کے کچھ اصول ہوتے ہیں مگر مجھے نہیں دیکھتا کہ ہمارے کام کا کوئی بھی اصول ہے تو فائز کا بھائی ریان فائز کو اپنے دفتر سے نکال دے گا مگر دوسری جانب فائز کی والدہ حریم کو اس گھر سے نکالنے کے لیے جال بن چکی ہے وہ تو فائز کی غیر مجھودگی میں ناصر کو خود اپنے گھر بلائے گی اور حریم کو باہر بھیج دے گی جب حریم کا سامنا ناصر سے ہوگا تو حریم ناصر کے سامنے ہاتھ جوڑے گی روئے گی گڑ گڑائے گی مافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری فون پر ساری بات سنوں گی ابھی کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ تو جب حریم کو کوئی مدد نظر نہیں آئے گی کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا تو فائز کی والدہ خود حریم کو تیس لاکھ کا چیک دے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری شادی میں تمہیں کوئی گفٹ نہیں دے سکی اسی لیے یہ میں تیس لاکھ دے رہی ہوں حریم اس تیس لاکھ کو اپنی رقم سمجھے گی اور ناصر کو ادا کر کے اپنی جان چھڑوالے گی مگر بہت جلد ناصر وہ ویڈیوز فائز کو بھیج دے گا جس کے بعد فائز کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حریم ناصر کو بھاری قیمت ادا کی ہے تو فائز کی والدہ فائز سے کہے گی بیٹا حریم اپنی برائی کو چھپانے کے لیے ناصر سے بلیک میل ہوتی رہی ہے اور اسے قیمت ادا کرتی رہی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نیچ گھرانے کی عورت ایسے ہی کرتی ہے یہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھسانا چاہتی تھی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا مگر فائز اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گا جب وہ تو صرف حریم کی ہی بات کا یقین کرے گا تو ناظرین کیا فائز کی والدہ فائز کی نظروں میں حریم کو جھوٹا ثابت کر پائے گی کیا فائز حریم کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیش سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کہ کچھ اصول ہوتے ہیں مگر مجھے نہیں دکھتا کہ ہمارے کام کا کوئی بھی اصول ہے تو فائز کا بھائی ریان فائز کو اپنے دفتر سے نکال دے گا مگر دوسری جانب فائز کی والدہ حریم کو اس گھر سے نکالنے کے لیے جال بن چکی ہے وہ تو فائز کی غیر مجھودگی میں ناصر کو خود اپنے گھر بلائے گی اور حریم کو باہر بھیج دے گی جب حریم کا سامنا ناصر سے ہوگا تو حریم ناصر کے سامنے ہاتھ جوڑے گی روئے گی گڑ گڑائے گی معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری فون پر ساری بات سنوں گی ابھی کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ تو جب حریم کو کوئی مدد نظر نہیں آئے گی کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا تو فائز کی والدہ خود حریم کو تیس لاکھ کا چیک دے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری شادی میں تمہیں کوئی گفٹ نہیں دے سکی اسی لیے یہ میں تیس لاکھ دے رہی ہوں حریم اس تیس لاکھ کو اپنی رقم سمجھے گی اور ناصر کو ادا کر کے اپنی جان چڑھوالے گی مگر بہت جلد ناصر وہ ویڈیوز فائز کو بھیج دے گا جس کے بعد فائز کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حریم ناصر کو بھاری قیمت ادا کی ہے تو فائز کی والدہ فائز سے کہے گی بیٹا حریم اپنی برائی کو چھپانے کے لیے ناصر سے بلیک میل ہوتی رہی ہے اور اسے قیمت ادا کرتی رہی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نیچ گھرانے کی عورت ایسے ہی کرتی ہے یہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھسانا چاہتی تھی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا مگر فائز اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گا جب وہ تو صرف حریم کی ہی بات کا یقین کرے گا تو ناظرین کیا فائز کی والدہ فائز کی نظروں میں حریم کو جھوٹا ثابت کر پائے گی کیا فائز حریم کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمیش سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کہ کچھ اصول ہوتے ہیں مگر مجھے نہیں دکھتا کہ ہمارے کام کا کوئی بھی اصول ہے تو فائز کا بھائی ریان فائز کو اپنے دفتر سے نکال دے گا مگر دوسری جانب فائز کی والدہ حریم کو اس گھر سے نکالنے کے لیے جال بن چکی ہے وہ تو فائز کی غیر مجودگی میں ناصر کو خود اپنے گھر بلائے گی اور حریم کو باہر بھیج دے گی جب حریم کا سامنا ناصر سے ہوگا تو حریم ناصر کے سامنے ہاتھ جوڑے گی روئے گی گڑ گڑائے گی معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری فون پر ساری بات سنوں گی ابھی کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ تو جب حریم کو کوئی مدد نظر نہیں آئے گی کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا تو فائز کی والدہ خود حریم کو تیس لاکھ کا چیک دے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری شادی میں تمہیں کوئی گفٹ نہیں دے سکی اسی لیے یہ میں تیس لاکھ دے رہی ہوں حریم اس تیس لاکھ کو اپنی رقم سمجھے گی اور ناصر کو ادا کر کے اپنی جان چڑھوالے گی مگر بہت جلد ناصر وہ ویڈیوز فائز کو بھیج دے گا جس کے بعد فائز کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حریم ناصر کو بھاری قیمت ادا کی ہے تو فائز کی والدہ فائز سے کہے گی بیٹا حریم اپنی برائی کو چھپانے کے لیے ناصر سے بلیک میل ہوتی رہی ہے اور اسے قیمت ادا کرتی رہی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نیچ گھرانے کی عورت ایسے ہی کرتی ہے یہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھسانا چاہتی تھی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا مگر فائز اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گا جب وہ تو صرف حریم کی ہی بات کا یقین کرے گا تو ناظرین کیا فائز کی والدہ فائز کی نظروں میں حریم کو جھوٹا ثابت کر پائے گی کیا فائز حریم کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیش سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کہ کچھ اصول ہوتے ہیں مگر مجھے نہیں دکھتا کہ ہمارے کام کا کوئی بھی اصول ہے تو فائز کا بھائی ریان فائز کو اپنے دفتر سے نکال دے گا مگر دوسری جانب فائز کی والدہ حریم کو اس گھر سے نکالنے کے لیے جال بن چکی ہے وہ تو فائز کی غیر مجھودگی میں ناصر کو خود اپنے گھر بلائے گی اور حریم کو باہر بھیج دے گی جب حریم کا سامنا ناصر سے ہوگا تو حریم ناصر کے سامنے ہاتھ جوڑے گی روئے گی گڑ گڑائے گی معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری فون پر ساری بات سنوں گی ابھی کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ تو جب حریم کو کوئی مدد نظر نہیں آئے گی کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا تو فائز کی والدہ خود حریم کو تیس لاکھ کا چیک دے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری شادی میں تمہیں کوئی گفٹ نہیں دے سکی اسی لیے یہ میں تیس لاکھ دے رہی ہوں حریم اس تیس لاکھ کو اپنی رقم سمجھے گی اور ناصر کو ادا کر کے اپنی جان چڑھوالے گی مگر بہت جلد ناصر وہ ویڈیوز فائز کو بھیج دے گا جس کے بعد فائز کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حریم ناصر کو بھاری قیمت ادا کی ہے تو فائز کی والدہ فائز سے کہے گی بیٹا حریم اپنی برائی کو چھپانے کے لیے ناصر سے بلیک میل ہوتی رہی ہے اور اسے قیمت ادا کرتی رہی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نیچ گھرانے کی عورت ایسے ہی کرتی ہے یہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھسانا چاہتی تھی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اسی لئے اس نے یہ سب کچھ کیا مگر فائز اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گا جب وہ تو صرف حریم کی ہی بات کا یقین کرے گا تو ناظرین کیا فائز کی والدہ فائز کی نظروں میں حریم کو جھوٹا ثابت کر پائے گی کیا فائز حریم کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیش سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کہ کچھ اصول ہوتے ہیں مگر مجھے نہیں دکھتا کہ ہمارے کام کا کوئی بھی اصول ہے تو فائز کا بھائی ریان فائز کو اپنے دفتر سے نکال دے گا مگر دوسری جانب فائز کی والدہ حریم کو اس گھر سے نکالنے کے لئے جال بن چکی ہے وہ تو فائز کی غیر مجودگی میں ناصر کو خود اپنے گھر بلائے گی اور حریم کو باہر بھیج دے گی جب حریم کا سامنا ناصر سے ہوگا تو حریم ناصر کے سامنے ہاتھ جوڑے گی روئے گی گڑ گڑائے گی معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری فون پر ساری بات سنوں گی ابھی کے لئے تم یہاں سے چلے جاؤ تو جب حریم کو کوئی مدد نظر نہیں آئے گی کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا تو فائز کی والدہ خود حریم کو تیس لاکھ کا چیک دے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری شادی میں تمہیں کوئی گفٹ نہیں دے سکی اسی لئے یہ میں تیس لاکھ دے رہی ہوں حریم اس تیس لاکھ کو اپنی رقم سمجھے گی اور نظر کو ادا کر کے اپنی جان چڑھوالے گی مگر بہت جلد نظر وہ ویڈیوز فائز کو بھیج دے گا جس کے بعد فائز کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حریم نظر کو بھاری قیمت ادا کی ہے تو فائز کی والدہ فائز سے کہے گی بیٹا حریم اپنی برائی کو چھپانے کے لئے نظر سے بلیک میل ہوتی رہی ہے اور اسے قیمت ادا کرتی رہی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نیچ گھرانے کی عورت ایسے ہی کرتی ہے یہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھسانا چاہتی تھی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اسی لئے اس نے یہ سب کچھ کیا مگر فائز اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گا جب وہ تو صرف حریم کی ہی بات کا یقین کرے گا تو ناظرین کیا فائز کی والدہ فائز کی نظروں میں حریم کو جھوٹا ثابت کر پائے گی کیا فائز حریم کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیش سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کہ کچھ اصول ہوتے ہیں مگر مجھے نہیں دکھتا کہ ہمارے کام کا کوئی بھی اصول ہے تو فائز کا بھائی ریان فائز کو اپنے دفتر سے نکال دے گا مگر دوسری جانب فائز کی والدہ حریم کو اس گھر سے نکالنے کے لئے جال بن چکی ہے وہ تو فائز کی غیر مجھودگی میں ناصر کو خود اپنے گھر بلائے گی اور حریم کو باہر بھیج دے گی جب حریم کا سامنا ناصر سے ہوگا تو حریم ناصر کے سامنے ہاتھ جوڑے گی روئے گی گڑ گڑائے گی معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری فون پر ساری بات سنوں گی ابھی کے لئے تم یہاں سے چلے جاؤ تو جب حریم کو کوئی مدد نظر نہیں آئے گی کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا تو فائز کی والدہ خود حریم کو تیس لاکھ کا چیک دے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری شادی میں تمہیں کوئی گفٹ نہیں دے سکی اسی لئے یہ میں تیس لاکھ دے رہی ہوں حریم اس تیس لاکھ کو اپنی رقم سمجھے گی اور ناصر کو ادا کر کے اپنی جان چھڑوالے گی مگر بہت جلد ناصر وہ ویڈیوز فائز کو بھیج دے گا جس کے بعد فائز کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حریم ناصر کو بھاری قیمت ادا کی ہے تو فائز کی والدہ فائز سے کہے گی بیٹا حریم اپنی برائی کو چھپانے کے لئے ناصر سے بلیک میل ہوتی رہی ہے اور اسے قیمت ادا کرتی رہی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نیچ گھرانے کی عورت ایسے ہی کرتی ہے یہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھسانا چاہتی تھی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اسی لئے اس نے یہ سب کچھ کیا مگر فائز اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گا جب وہ تو صرف حریم کی ہی بات کا یقین کرے گا تو ناظرین کیا فائز کی والدہ فائز کی نظروں میں حریم کو جھوٹا ثابت کر پائے گی کیا فائز حریم کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیش سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کہ کچھ اصول ہوتے ہیں مگر مجھے نہیں دکھتا کہ ہمارے کام کا کوئی بھی اصول ہے تو فائز کا بھائی ریان فائز کو اپنے دفتر سے نکال دے گا مگر دوسری جانب فائز کی والدہ حریم کو اس گھر سے نکالنے کے لیے جال بن چکی ہے وہ تو فائز کی غیر مجھودگی میں ناصر کو خود اپنے گھر بلائے گی اور حریم کو باہر بھیج دے گی جب حریم کا سامنا ناصر سے ہوگا تو حریم ناصر کے سامنے ہاتھ جوڑے گی روئے گی گڑڑائے گی معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری فون پر ساری بات سنوں گی ابھی کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ تو جب حریم کو کوئی مدد نظر نہیں آئے گی کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا تو فائز کی والدہ خود حریم کو تیس لاکھ کا چیک دے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری شادی میں تمہیں کوئی گفٹ نہیں دے سکی اسی لیے یہ میں تیس لاکھ دے رہی ہوں حریم اس تیس لاکھ کو اپنی رقم سمجھے گی اور ناصر کو ادا کر کے اپنی جان چڑھوالے گی مگر بہت جلد ناصر وہ ویڈیوز فائز کو بھیج دے گا جس کے بعد فائز کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حریم ناصر کو بھاری قیمت ادا کی ہے تو فائز کی والدہ فائز سے کہے گی بیٹا حریم اپنی برائی کو چھپانے کے لیے ناصر سے بلیک میل ہوتی رہی ہے اور اسے قیمت ادا کرتی رہی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نیچ گھرانے کی عورت ایسے ہی کرتی ہے یہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھسانا چاہتی تھی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اسی لئے اس نے یہ سب کچھ کیا مگر فائز اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گا جب وہ تو صرف حریم کی ہی بات کا یقین کرے گا تو ناظرین کیا فائز کی والدہ فائز کی نظروں میں حریم کو جھوٹا ثابت کر پائے گی کیا فائز حریم کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیش سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کہ کچھ اصول ہوتے ہیں مگر مجھے نہیں دکھتا کہ ہمارے کام کا کوئی بھی اصول ہے تو فائز کا بھائی ریان فائز کو اپنے دفتر سے نکال دے گا مگر دوسری جانب فائز کی والدہ حریم کو اس گھر سے نکالنے کے لیے جال بن چکی ہے وہ تو فائز کی غیر مجودگی میں ناصر کو خود اپنے گھر بلائے گی اور حریم کو باہر بھیج دے گی جب حریم کا سامنا ناصر سے ہوگا تو حریم ناصر کے سامنے ہاتھ جوڑے گی روئے گی گڑ گڑائے گی معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری فون پر ساری بات سنوں گی ابھی کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ تو جب حریم کو کوئی مدد نظر نہیں آئے گی کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا تو فائز کی والدہ خود حریم کو تیس لاکھ کا چیک دے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری شادی میں تمہیں کوئی گفٹ نہیں دے سکی اسی لیے یہ میں تیس لاکھ دے رہی ہوں حریم اس تیس لاکھ کو اپنی رقم سمجھے گی اور ناصر کو ادا کر کے اپنی جان چڑھوالے گی مگر بہت جلد ناصر وہ ویڈیوز فائز کو بھیج دے گا جس کے بعد فائز کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حریم ناصر کو بھاری قیمت ادا کی ہے تو فائز کی والدہ فائز سے کہے گی بیٹا حریم اپنی برائی کو چھپانے کے لیے ناصر سے بلیک میل ہوتی رہی ہے اور اسے قیمت ادا کرتی رہی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نیچ گھرانے کی عورت ایسے ہی کرتی ہے یہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھسانا چاہتی تھی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا مگر فائز اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گا جب وہ تو صرف حریم کی ہی بات کا یقین کرے گا تو ناظرین کیا فائز کی والدہ فائز کی نظروں میں حریم کو جھوٹا ثابت کر پائے گی کیا فائز حریم کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیش سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو کہ کچھ اصول ہوتے ہیں مگر مجھے نہیں دکھتا کہ ہمارے کام کا کوئی بھی اصول ہے تو فائز کا بھائی ریان فائز کو اپنے دفتر سے نکال دے گا مگر دوسری جانب فائز کی والدہ حریم کو اس گھر سے نکالنے کے لیے جال بن چکی ہے وہ تو فائز کی غیر مجھودگی میں ناصر کو خود اپنے گھر بلائے گی اور حریم کو باہر بھیج دے گی جب حریم کا سامنا ناصر سے ہوگا تو حریم ناصر کے سامنے ہاتھ جوڑے گی روئے گی گڑھائے گی معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری فون پر ساری بات سنوں گی ابھی کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ تو جب حریم کو کوئی مدد نظر نہیں آئے گی کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا تو فائز کی والدہ خود حریم کو تیس لاکھ کا چیک دے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری شادی میں تمہیں کوئی گفٹ نہیں دے سکی اسی لیے یہ میں تیس لاکھ دے رہی ہوں حریم اس تیس لاکھ کو اپنی رقم سمجھے گی اور ناصر کو ادا کر کے اپنی جان چھڑوالے گی مگر بہت جلد ناصر وہ ویڈیوز فائز کو بھیج دے گا جس کے بعد فائز کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حریم ناصر کو بھاری قیمت ادا کی ہے تو فائز کی والدہ فائز سے کہے گی بیٹا حریم اپنی برائی کو چھپانے کے لیے ناصر سے بلیک میل ہوتی رہی ہے اور اسے قیمت ادا کرتی رہی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نیچ گھرانے کی عورت ایسے ہی کرتی ہے یہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھسانا چاہتی تھی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا مگر فائز اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گا جب وہ تو صرف حریم کی ہی بات کا یقین کرے گا تو ناظرین کیا فائز کی والدہ فائز کی نظروں میں حریم کو جھوٹا ثابت کر پائے گی کیا فائز حریم کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیش سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کہ کچھ اصول ہوتے ہیں مگر مجھے نہیں دکھتا کہ ہمارے کام کا کوئی بھی اصول ہے تو فائز کا بھائی ریان فائز کو اپنے دفتر سے نکال دے گا مگر دوسری جانب فائز کی والدہ حریم کو اس گھر سے نکالنے کے لیے جال بن چکی ہے وہ تو فائز کی غیر مجھودگی میں ناصر کو خود اپنے گھر بلائے گی اور حریم کو باہر بھیج دے گی جب حریم کا سامنا ناصر سے ہوگا تو حریم ناصر کے سامنے ہاتھ جوڑے گی روئے گی گڑ گڑائے گی معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری فون پر ساری بات سنوں گی ابھی کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ تو جب حریم کو کوئی مدد نظر نہیں آئے گی کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا تو فائز کی والدہ خود حریم کو تیس لاکھ کا چیک دے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری شادی میں تمہیں کوئی گفٹ نہیں دے سکی اسی لیے یہ میں تیس لاکھ دے رہی ہوں حریم اس تیس لاکھ کو اپنی رقم سمجھے گی اور ناصر کو ادا کر کے اپنی جان چڑھوالے گی مگر بہت جلد ناصر وہ ویڈیوز فائز کو بھیج دے گا جس کے بعد فائز کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حریم ناصر کو بھاری قیمت ادا کی ہے تو فائز کی والدہ فائز سے کہے گی بیٹا حریم اپنی برائی کو چھپانے کے لیے ناصر سے بلیک میل ہوتی رہی ہے اور اسے قیمت ادا کرتی رہی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نیچ گھرانے کی عورت ایسے ہی کرتی ہے یہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھسانا چاہتی تھی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا مگر فائز اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گا جب وہ تو صرف حریم کی ہی بات کا یقین کرے گا تو ناظرین کیا فائز کی والدہ فائز کی نظروں میں حریم کو جھوٹا ثابت کر پائے گی کیا فائز حریم کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیش سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کہ کچھ اصول ہوتے ہیں مگر مجھے نہیں دکھتا کہ ہمارے کام کا کوئی بھی اصول ہے تو فائز کا بھائی ریان فائز کو اپنے دفتر سے نکال دے گا مگر دوسری جانب فائز کی والدہ حریم کو اس گھر سے نکالنے کے لیے جال بن چکی ہے وہ تو فائز کی غیر مجودگی میں ناصر کو خود اپنے گھر بلائے گی اور حریم کو باہر بھیج دے گی جب حریم کا سامنا ناصر سے ہوگا تو حریم ناصر کے سامنے ہاتھ جوڑے گی روئے گی گڑ گڑائے گی معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری فون پر ساری بات سنوں گی ابھی کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ تو جب حریم کو کوئی مدد نظر نہیں آئے گی کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا تو فائز کی والدہ خود حریم کو تیس لاکھ کا چیک دے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری شادی میں تمہیں کوئی گفٹ نہیں دے سکی اسی لیے یہ میں تیس لاکھ دے رہی ہوں حریم اس تیس لاکھ کو اپنی رقم سمجھے گی اور ناصر کو ادا کر کے اپنی جان چھڑوالے گی مگر بہت جلد ناصر وہ ویڈیوز فائز کو بھیج دے گا جس کے بعد فائز کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حریم ناصر کو بھاری قیمت ادا کی ہے تو فائز کی والدہ فائز سے کہے گی بیٹا حریم اپنی برائی کو چھپانے کے لیے ناصر سے بلیک میل ہوتی رہی ہے اور اسے قیمت ادا کرتی رہی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نیچ گھرانے کی عورت ایسے ہی کرتی ہے یہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھسانا چاہتی تھی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا مگر فائز اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گا جب وہ تو صرف حریم کی ہی بات کا یقین کرے گا تو ناظرین کیا فائز کی والدہ فائز کی نظروں میں حریم کو جھوٹا ثابت کر پائے گی کیا فائز حریم کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیش سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کہ کچھ اصول ہوتے ہیں مگر مجھے نہیں دکھتا کہ ہمارے کام کا کوئی بھی اصول ہے تو فائز کا بھائی ریان فائز کو اپنے دفتر سے نکال دے گا مگر دوسری جانب فائز کی والدہ حریم کو اس گھر سے نکالنے کے لیے جال بن چکی ہے وہ تو فائز کی غیر مجھودگی میں ناصر کو خود اپنے گھر بلائے گی اور حریم کو باہر بھیج دے گی جب حریم کا سامنا ناصر سے ہوگا تو حریم ناصر کے سامنے ہاتھ جوڑے گی روئے گی گڑ گڑائے گی معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری فون پر ساری بات سنوں گی ابھی کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ تو جب حریم کو کوئی مدد نظر نہیں آئے گی کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا تو فائز کی والدہ خود حریم کو تیس لاکھ کا چیک دے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری شادی میں تمہیں کوئی گفٹ نہیں دے سکی اسی لیے یہ میں تیس لاکھ دے رہی ہوں حریم اس تیس لاکھ کو اپنی رقم سمجھے گی اور ناصر کو ادا کر کے اپنی جان چھڑوالے گی مگر بہت جلد ناصر وہ ویڈیوز فائز کو بھیج دے گا جس کے بعد فائز کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حریم ناصر کو بھاری قیمت ادا کی ہے تو فائز کی والدہ فائز سے کہے گی بیٹا حریم اپنی برائی کو چھپانے کے لیے ناصر سے بلیک میل ہوتی رہی ہے اور اسے قیمت ادا کرتی رہی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نیچ گھرانے کی عورت ایسے ہی کرتی ہے یہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھسانا چاہتی تھی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا مگر فائز اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گا جب وہ تو صرف حریم کی ہی بات کا یقین کرے گا تو ناظرین کیا فائز کی والدہ فائز کی نظروں میں حریم کو جھوٹا ثابت کر پائے گی کیا فائز حریم کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیش سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کہ کچھ اصول ہوتے ہیں مگر مجھے نہیں دکھتا کہ ہمارے کام کا کوئی بھی اصول ہے تو فائز کا بھائی ریان فائز کو اپنے دفتر سے نکال دے گا مگر دوسری جانب فائز کی والدہ حریم کو اس گھر سے نکالنے کے لیے جال بن چکی ہے وہ تو فائز کی غیر مجھودگی میں ناصر کو خود اپنے گھر بلائے گی اور حریم کو باہر بھیج دے گی جب حریم کا سامنا ناصر سے ہوگا تو حریم ناصر کے سامنے ہاتھ جوڑے گی روئے گی گڑائے گی معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری فون پر ساری بات سنوں گی ابھی کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ تو جب حریم کو کوئی مدد نظر نہیں آئے گی کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا تو فائز کی والدہ خود حریم کو تیس لاکھ کا چیک دے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری شادی میں تمہیں کوئی گفٹ نہیں دے سکی اسی لیے یہ میں تیس لاکھ دے رہی ہوں حریم اس تیس لاکھ کو اپنی رقم سمجھے گی اور ناصر کو ادا کر کے اپنی جان چڑھوالے گی مگر بہت جلد ناصر وہ ویڈیوز فائز کو بھیج دے گا جس کے بعد فائز کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حریم ناصر کو بھاری قیمت ادا کی ہے تو فائز کی والدہ فائز سے کہے گی بیٹا حریم اپنی برائی کو چھپانے کے لیے ناصر سے بلیک میل ہوتی رہی ہے اور اسے قیمت ادا کرتی رہی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نیچ گھرانے کی عورت ایسے ہی کرتی ہے یہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھسانا چاہتی تھی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا مگر فائز اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گا جب وہ تو صرف حریم کی ہی بات کا یقین کرے گا تو ناظرین کیا فائز کی والدہ فائز کی نظروں میں حریم کو جھوٹا ثابت کر پائے گی کیا فائز حریم کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمیش سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کہ کچھ اصول ہوتے ہیں مگر مجھے نہیں دکھتا کہ ہمارے کام کا کوئی بھی اصول ہے تو فائز کا بھائی ریان فائز کو اپنے دفتر سے نکال دے گا مگر دوسری جانب فائز کی والدہ حریم کو اس گھر سے نکالنے کے لئے جال بن چکی ہے وہ تو فائز کی غیر مجھودگی میں ناصر کو خود اپنے گھر بلائے گی اور حریم کو باہر بھیج دے گی جب حریم کا سامنا ناصر سے ہوگا تو حریم ناصر کے سامنے ہاتھ جوڑے گی روئے گی گڑ گڑائے گی معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری فون پر ساری بات سنوں گی ابھی کے لئے تم یہاں سے چلے جاؤ تو جب حریم کو کوئی مدد نظر نہیں آئے گی کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا تو فائز کی والدہ خود حریم کو تیس لاکھ کا چیک دے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری شادی میں تمہیں کوئی گفٹ نہیں دے سکی اسی لئے یہ میں تیس لاکھ دے رہی ہوں حریم اس تیس لاکھ کو اپنی رقم سمجھے گی اور ناصر کو ادا کر کے اپنی جان چڑھوالے گی مگر بہت جلد ناصر وہ ویڈیوز فائز کو بھیج دے گا جس کے بعد فائز کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حریم ناصر کو بھاری قیمت ادا کی ہے تو فائز کی والدہ فائز سے کہے گی بیٹا حریم اپنی برائی کو چھپانے کے لئے ناصر سے بلیک میل ہوتی رہی ہے اور اسے قیمت ادا کرتی رہی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نیچ گھرانے کی عورت ایسے ہی کرتی ہے یہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھسانا چاہتی تھی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اسی لئے اس نے یہ سب کچھ کیا مگر فائز اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گا جب وہ تو صرف حریم کی ہی بات کا یقین کرے گا تو ناظرین کیا فائز کی والدہ فائز کی نظروں میں حریم کو جھوٹا ثابت کر پائے گی کیا فائز حریم کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیش سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کہ کچھ اصول ہوتے ہیں مگر مجھے نہیں دکھتا کہ ہمارے کام کا کوئی بھی اصول ہے تو فائز کا بھائی ریان فائز کو اپنے دفتر سے نکال دے گا مگر دوسری جانب فائز کی والدہ حریم کو اس گھر سے نکالنے کے لئے جال بن چکی ہے وہ تو فائز کی غیر مجھودگی میں ناصر کو خود اپنے گھر بلائے گی اور حریم کو باہر بھیج دے گی جب حریم کا سامنا ناصر سے ہوگا تو حریم ناصر کے سامنے ہاتھ جوڑے گی روئے گی گڑڑائے گی معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری فون پر ساری بات سنوں گی حریم کو تیس لاکھ کا چک دے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری شادی میں تمہیں کوئی گفٹ نہیں دے سکی اسی لئے یہ میں تیس لاکھ دے رہی ہوں حریم اس تیس لاکھ کو اپنی رقم سمجھے گی اور ناصر کو ادا کر کے اپنی جان چڑھوالے گی مگر بہت جلد ناصر وہ ویڈیوز فائز کو بھیج دے گا جس کے بعد فائز کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حریم ناصر کو بھاری قیمت ادا کی ہے تو فائز کی والدہ فائز سے کہے گی بیٹا حریم اپنی برائی کو چھپانے کے لیے ناصر سے بلیک میل ہوتی رہی ہے اور اسے قیمت ادا کرتی رہی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نیچ گھرانے کی عورت ایسے ہی کرتی ہے یہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھسانا چاہتی تھی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا مگر فائز اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گا جب وہ تو صرف حریم کی ہی بات کا یقین کرے گا تو ناظرین کیا فائز کی والدہ فائز کی نظروں میں حریم کو جھوٹا ثابت کر پائے گی کیا فائز حریم کو اپنی زندگی سے نکال دے گا فائز کا بھائی ریان فائز کو اپنے دفتر سے نکال دے گا مگر دوسری جانب فائز کی والدہ حریم کو اس گھر سے نکالنے کے لیے جال بن چکی ہے وہ تو فائز کی غیر مجھودگی میں ناصر کو خود اپنے گھر بلائے گی اور حریم کو باہر بھیج دے گی جب حریم کا سامنا ناصر سے ہوگا تو حریم ناصر کے سامنے ہاتھ جوڑے گی روئے گی گڑ گڑائے گی معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری فون پر ساری بات سنوں گی ابھی کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ تو جب حریم کو کوئی مدد نظر نہیں آئے گی کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا تو فائز کی والدہ خود حریم کو تیس لاکھ کا چیک دے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری شادی میں تمہیں کوئی گفٹ نہیں دے سکی اسی لیے یہ میں تیس لاکھ دے رہی ہوں حریم اس تیس لاکھ کو اپنی رقم سمجھے گی اور ناصر کو ادا کر کے اپنی جان چڑھوالے گی مگر بہت جلد ناصر وہ ویڈیوز فائز کو بھیج دے گا جس کے بعد فائز کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حریم ناصر کو بھاری قیمت ادا کی ہے تو فائز کی والدہ فائز سے کہے گی بیٹا حریم اپنی برائی کو چھپانے کے لیے عورت ایسے ہی کرتی ہے یہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھسانا چاہتی تھی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا مگر فائز اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گا جب وہ تو صرف حریم کی ہی بات کا یقین کرے گا تو ناظرین کیا فائز کی والدہ فائز کی نظروں میں حریم کو جھوٹا ثابت کر پائے گی کیا فائز حریم کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اپنی قیمتی رائے کہ اظہار کمیش سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کہ کچھ اصول ہوتے ہیں مگر مجھے نہیں دکھتا کہ ہمارے کام کا کوئی بھی اصول ہے تو فائز کا بھائی ریان فائز کو اپنے دفتر سے نکال دے گا مگر دوسری جانب فائز کی والدہ حریم کو اس گھر سے نکالنے کے لئے جال بن چکی ہے وہ تو فائز کی غیر مجھودگی میں ناصر کو خود اپنے گھر بلائے گی اور حریم کو باہر بھیج دے گی جب حریم کا سامنا ناصر سے ہوگا تو حریم ناصر کے سامنے ہاتھ جوڑے گی روئے گی گڑ گڑائے گی معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری فون پر ساری بات سنوں گی ابھی کے لئے تم یہاں سے چلے جاؤ اور کہے گی کہ میں تمہاری شادی میں تمہیں کوئی گفٹ نہیں دے سکی اسی لئے یہ میں تیس لاکھ دے رہی ہوں حریم اس تیس لاکھ کو اپنی رقم سمجھے گی اور ناصر کو ادا کر کے اپنی جان چڑھوالے گی مگر بہت جلد ناصر وہ ویڈیوز فائز کو بھیج دے گا جس کے بعد فائز کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حریم ناصر کو بھاری قیمت ہوتی رہی ہے اور اسے قیمت ادا کرتی رہی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نیچ گھرانے کی عورت ایسے ہی کرتی ہے یہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھسانا چاہتی تھی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اسی لئے اس نے یہ سب کچھ کیا مگر فائز اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گا جب وہ تو صرف حریم کی ہی بات کا یقین کرے گا تو ناظرین نے کیا فائز کی والدہ فائز کی نظروں میں حریم کو جھوٹا ثابت کر پائے گی کیا فائز حریم کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اپنی قیمتی رہی کا اظہار کمیش سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کہ کچھ اصول ہوتے ہیں مگر مجھے نہیں دکھتا کہ ہمارے کام کا کوئی بھی اصول ہے تو فائز کا بھائی ریان فائز کو اپنے دفتر سے نکال دے گا مگر دوسری جانب فائز کی والدہ حریم کو اس گھر سے نکالنے کے لئے جال بن چکی ہے وہ تو فائز کی غیر مجھودگی میں ناصر کو خود اپنے گھر بلائے گی اور حریم کو باہر بھیج دے گی جب حریم کا سامنا ناصر سے ہوگا تو حریم ناصر کے سامنے ہاتھ جوڑے گی روئے گی گڑ گڑائے گی معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری فون پر ساری بات سنوں گی ابھی کے لئے تم یہاں سے چلے جاؤ تو جب حریم کو کوئی مدد نظر نہیں آئے گی کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا تو فائز کی والدہ خود حریم کو تیس لاکھ کا چیک دے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری شادی میں تمہیں کوئی گفٹ نہیں دے سکی اسی لئے یہ میں تیس لاکھ دے رہی ہوں حریم اس تیس لاکھ کو اپنی رقم سمجھے گی اور ناصر کو ادا کر کے اپنی جان چھڑوالے گی مگر بہت جلد ناصر وہ ویڈیوز فائز کو بھیج دے گا جس کے بعد فائز کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حریم ناصر کو بھاری قیمت ادا کی ہے تو فائز کی والدہ فائز سے کہے گی بیٹا حریم اپنی برائی کو چھپانے کے لیے ناصر سے بلیک میل ہوتی رہی ہے اور اسے قیمت ادا کرتی رہی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نیچ گھرانے کی عورت ایسے ہی کرتی ہے یہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھسانا چاہتی تھی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا مگر فائز اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گا جب وہ تو صرف حریم کی ہی بات کا یقین کرے گا تو ناظرین کیا فائز کی والدہ فائز کی نظروں میں حریم کو جھوٹا ثابت کر پائے گی کیا فائز حریم کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمیش سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو کہ کچھ اصول ہوتے ہیں مگر مجھے نہیں دکھتا کہ ہمارے کام کا میں ناصر کو خود اپنے گھر بلائے گی اور حریم کو باہر بھیج دے گی جب حریم کا سامنا ناصر سے ہوگا تو حریم ناصر کے سامنے ہاتھ جوڑے گی روئے گی گڑ گڑائے گی معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری فون پر ساری بات سنوں گی ابھی کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ تو جب حریم کو کوئی مدد نظر نہیں آئے گی کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا تو فائز کی والدہ خود حریم کو تیس لاکھ کا چیک دے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری شادی میں تمہیں کوئی گفٹ نہیں دے سکی اسی لیے یہ میں تیس لاکھ دے رہی ہوں حریم اس تیس لاکھ کو اپنی رقم سمجھے گی اور ناصر کو ادا کر کے اپنی جان چڑھوالے گی مگر بہت جلد ناصر وہ ویڈیوز فائز کو بھیج دے گا جس کے بعد فائز کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حریم ناصر کو بھاری قیمت ادا کی ہے تو فائز کی والدہ فائز سے کہے گی بیٹا حریم اپنی برائی کو چھپانے کے لیے ناصر سے بلیک میل ہوتی رہی ہے اور اسے قیمت ادا کرتی رہی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نیچ گھرانے کی عورت ایسے ہی کرتی ہے یہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھسانا چاہتی تھی اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا مگر فائز اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گا جب وہ تو ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کہ کچھ اصول ہوتے ہیں مگر مجھے نہیں دکھتا کہ ہمارے کام کا کوئی بھی اصول ہے تو فائز کا بھائی ریان فائز کو اپنے دفتر سے نکال دے گا مگر دوسری جانب فائز کی والدہ حریم کو اس گھر سے نکال کے لیے جال بن چکی ہے وہ تو فائز کی غیر مجھود گی میں ناصر کو خود اپنے گھر بلائے گی اور حریم کو باہر بھیج دے گی جب حریم کا سامنا ناصر سے ہوگا تو حریم ناصر کے سامنے ہاتھ جوڑے گی گی گڑ گڑ گی معافی فون پر ساری بات سنوں گی ابھی کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ تو جب حریم کو کوئی مدد نظر نہیں آئے گی تو فائز کی والدہ خود حریم کو تیس لاکھ کا چیک دے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری شادی میں کوئی گفٹ نہیں دے سکی اسی لیے میں تیس لاکھ دے رہی ہوں حریم اس تیس لاکھ کو اپنی رقم سمجھے گی اور ناصر کو ادا کر کے اپنی جان چھڑوالے گی مگر بہت جلد ناصر وہ ویڈیوز فائز کو بھیج دے گا جس کے بعد فائز کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حریم ناصر گھرانے کی عورت ایسے ہی کرتی ہے یہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھسانا چاہتی تھی اسی لئے اس نے یہ سب کچھ کیا مگر فائز اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے جب وہ تو صرف حریم کی بات کا یقین کرے گا تو ناصرین کیا فائز مگر مجھے نہیں دکھتا کہ ہمارے کام کا کوئی بھی اصول ہے تو فائز کا بھائی ریان فائز کو اپنے دفتر سے نکال دے گا مگر دوسری جانب فائز کی والدہ حریم کو اس گھر سے نکال نکال جال بن چکی ہے وہ تو فائز کی غیر مجودگی میں ناصر کو خود اپنے گھر بلائے گی اور حریم کو باہر بھیج دے گی جب حریم کا سامنا ناصر سے ہوگا تو حریم ناصر کے سامنے ہاتھ جوڑے گی گی گڑائے گی معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری فون پر ساری بات سنوں گی ابھی کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ تو جب حریم کو کوئی مدد نظر نہیں آئے گی کوئی رستہ نہیں آئے گا تو فائز کی والدہ خود حریم کو تیس لاکھ کا چیک دے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری شادی میں کوئی گفٹ نہیں دے سکی اسی لیے یہ میں تیس لاکھ دے رہی ہوں حریم اس تیس لاکھ کو اپنی رقم سمجھے گی اور ناصر کو ادا کر کے اپنی جان چھڑوالے گی مگر بہت جلد ناصر وہ ویڈیوز فائز کو بھیج دے گا جس کے بعد فائز کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حریم ناصر کو بھاری قیمت ادا کی ہے تو فائز کی والدہ فائز سے کہے گی بیٹا حریم اپنی برائی کو چھپانے کے لیے ناصر سے بلیک میل ہوتی رہی ہے اور اسے قیمت ادا کرتی رہی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نیچ گھرانے کی عورت ایسے ہی کرتی ہے یہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھسانا چاہتی تھی اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا مگر فائز اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے جب وہ تو صرف حریم کی بات کا یقین کرے گا تو ناظرین کیا فائز کی والدہ فائز کی نظروں میں حریم کو جھوٹا ثابت کر پائے کی کیا فائز حریم کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اپنی قیمتی رائے گا ہر کمیش سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو کہ کچھ اصول ہوتے ہیں مگر مجھے نہیں دکھتا کہ ہمارے کام کا کوئی بھی اصول ہے تو فائز کا بھائی ریان فائز کو اپنے دفتر سے نکال دے گا مگر دوسری جانب فائز کی والدہ حریم کو اس گھر سے نکال لنے کے لئے جال بن چکی ہے وہ تو فائز کی غیر مجھودگی میں ناصر کو خود اپنے گھر بلائے گی اور حریم کو باہر بھیج دے نہیں آئے گی کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا تو فائز کی والدہ خود حریم کو تیس لاکھ کا چک دے گی اور کہے گی کہ میں تمہاری شادی میں کوئی گفٹ نہیں دے سکی اسی لئے میں تیس لاکھ دے رہی ہوں حریم اس تیس لاکھ کو اپنی رقم سمجھے گی اور ناصر کو ادا کر اپنی جان چڑھوالے گی مگر بہت جلد ناصر وہ ویڈیوز فائز کو بھیج دے گا جس کے بعد فائز کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حریم ناصر کو بھاری قیمت ادا کی ہے تو فائز کی والدہ فائز سے کہے گی بیٹا حریم اپنی برائی کو چھپانے کے لیے ناصر سے بلیک میل ہوتی رہی ہے اور اسے قیمت ادا کرتی رہی ہے میں اچھے طرح جانتی ہوں کہ نیچ گھرانے کی عورت ایسے ہی کرتی ہے یہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھسانا چاہتی تھی اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا مگر فائز اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے جب وہ تو صرف حریم کی بات کا یقین کرے گا تو ناظرین نے کیا فائز کی والدہ فائز کی نظروں میں حریم کو جھوٹا ثابت کر پائے گی کیا فائز حریم کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ کا ویڈیو